دوستو نمشکار آداب ستھری اکال نیوز کلک کے کارکرم نیوج منتھن کے ساتھ میں ارمیلیش اور دوستو آج کی جو ہماری پہلی کہانی ہے وہ انڈیا کی جی ڈی پی کو لے کر ہے انڈیا یعنی بھارت پردان منتری موڈی کا ماننا ہے کہ جی ڈی پی میں بھارت جو آج پانچمیں ستھان پر ہے وہ ان کے تیسرے کارکال میں یعنی جو چناؤ اگلا دوہزار چوبیس کا جب وہ جیتیں گے تو تیسرے دستان پر پہنچ جائے گی ہماری جی ڈی پی یعنی ہم بہت خوشحال ملک بن جائیں گے بہت سمرد ملک بن جائیں گے امریکہ چائنہ اس طرح کی جب ہماری حیثیت بڑھ جائے گی کیا یہ سچ ہے کیا جی ڈی پی واقعی بھارت کو سمرد دے گی خوشحالی دے گی ترقی دے گی ہمارے سماج کے ہر ایک وقتی تک ہر چھتر تک نئی روشنی ملے گی یہ ہماری آج پہلی کہانی ہے پردان منطری نرندر موڈی نے چھبیس جولائی کو بھارتی منڈپم کا ادھاٹن کیا بہت بڑا یہ ایک سمارو ستھل بنایا گیا ہے جی ٹوینٹی کے لیے تو اس کے ادھاٹن کے سمائے انہوں نے کہا کہ بھارت جو اپنا دیش ہے وہ جی ڈی پی کے معاملے میں پوری دنیا میں ففت پوزیشن پر ہے پر ان کے تیسرے کارکال کے بعد بلکہ تیسرا کارکال شروع ہونے کے بعد کچھ ہی سمائے بعد وہ تیسرے نمبر پر آ جائے گی جی ڈی پی انڈیا کی معاف کیجئے کہ انڈیا سے کچھ لوگوں کو پرہج ہے آپ بھارت کہہ لیجئے تو بھارت کی جو جی ڈی پی ہے وہ تیسرے نمبر پر آ جائے گی دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیش کے انیک ارتھ شاستری سرکار کے اس دعوے پر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھارت جو ہے پانچویں نمبر کی جی ڈی پی ہو گئی ہے حالانکہ سرکاری آنکڑا وہی ہے اور یہ آنکڑا جہاں بھی دیش بھی دیش جاتا ہے وہی دورائے جاتا ہے لیکن ارتھ شاستریوں کا کہنا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد جو اسنگھٹک چھتر کا بھی ناس ہوا اس کے بعد ہماری ایک آنمی بیٹھ گئی تھی لیکن سرکار غلط تتھے اور آنکڑے دے کر جی ڈی پی کے اپنے پسندیدہ پسندیدہ ڈیٹا پیس کر رہی ہے یہ اب دنیا بھر میں اس کو پرچارت کیا جا رہا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ آٹھویں یا نویں نمبر سے جیادہ بہتر حالات میں نہیں ہے ہماری ایک آنمی یعنی ان کا کہنا ہے کہ جی ڈی پی جو ہماری ہے وہ آٹھویں نویں نمبر پر پوری دنیا میں ہے ایسا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں جانے مانے دیش کے اور شاستری ہیں پروفیسر عرون کمار وہ بھی ایسی بات کہتے ہیں لیکن دوستو ہم اور شاستریوں اور سرکار کی طرف سے جو ڈیٹا ہے جس کا الگ الگ ڈیٹا آ رہا ہے اس کانٹ اڈکشن پر ہم بحث نہیں کریں گے ہم ان کے متبھیدوں پر بحث نہیں کریں گے دوستو ہم اس بات پر کیوں نہ چرچا کریں کہ پانچویں جی ڈی پی ہونے سے بھی کیا بھارت ایک وکسیت راست بن گیا ہے یا بھوشن میں بن جائے گا کیا جی ڈی پی ہی پرگتی اور خوشحالی کا ایک ماتر سوچکانک ہے پھر دوستو میں ایک سوچکانک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ بتائیے کہ یہ سوچکانک کیا کہتے ہیں پر کیپٹا انکم یعنی پرتی ویکتی آئے میں بھارت ایک سو اٹھائیس میں اسطان پر ہے ایک سو اٹھائیس میں اب آپ کہتے رہیے کہ آپ کی جی ڈی پی پانچ نمبر پر ہے آٹھ نمبر پر ہے یا تین نمبر پر آ جائے گی لیکن پرتی ویکتی کی آئے میں آپ ایک سو اٹھائیس میں اٹھائیس میں نمبر پر ہیں اور یہ سرکاری آنکڑا ہے اچ ڈی آئی مانو وکاس جو سوچکانک ہے ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس اس میں انڈیا یعنی بھارت ایک سو ایک کیاں بیر ملکوں کی لسٹ میں ایک سو باتیس میں نمبر پر ہے ایک سو باتیس میں سسٹنے بل ڈیولپنٹ انڈیکس یعنی ستت بکاس سوچکانک میں ایک سو چھا چھٹ دیشوں کی لسٹ میں ایک سو بارہمی پوزیشن پر ہے اور امانگ آل یو این میمبرز سو چھا چھٹ اس میں ایک سو بارہمی پوزیشن پر انڈیا ہے گلوبل ہیپینیس انڈیکس یعنی ویسٹوک خوشحالی سوچکانک اس میں ایک سو چھبیس ملکوں کی سوچی میں ایک سو چھبیس میں نمبر پر ہے پریس فریڈم انڈیکس یعنی اہیویقت کی آجازی کسی ملک میں کتنی ہے ایک سو اسی ملکوں کی سوچی میں ایک سو یعنی ویسٹوک بھوک سوچکانک یعنی بھوک ہے لوگوں کی جو اسطحیتی ہے اس کا جو سوچکانک بنتا ہے پوری دنیا کے دیشوں کا اس میں انڈیا جو ہے ایک سو ایک سو دیشوں کی سوچی میں ایک سو ساتویں نمبر پر ہے ون جیرو سیون اب آپ بتائیے کی آپ پانچویں نمبر پر ایک آنمی لے جائیں اپنی جیت کرائیں گے تو تیسرے نمبر پر لے چلیں گے یعنی امریکہ اور چائنہ کے بعد بلکل ہم ہی ہوں گے بھئی آپ تیسرے نمبر پر ہو جائیے پانچویں پر ہو جائیے نویں پر ہو جائیے بھارت خوشحال کب ہوگا بھارت سمبرد کب ہوگا یہ سمبرد لوگوں میں نہیں دکھائی دے رہی ہے اسمانتہ کتنی زیادہ ہے گریبی کتنی زیادہ ہے بھک مری ابھی بھی ہے جبکہ اناج سب تک پہنچ نہیں پاتا اس کی بھی کالا باجاری کی بات چل رہی ہے لوگ اناج گھر لے جاتے ہیں باجار میں بیس دیتے ہیں تو سوال اس بات کا ہے کہ اتنی گیر برابری اتنی سمسیائیں ہیں اتنی بیروزگاری ہے ہیلتھ سکیمز جو ہیں آپ کی اتنی خراب ہیں ویگیاپن میں تو بہت صندر لگتی ہیں پروپیگنڈا میں لیکن لوگوں کی صحت کے لیے اسپتالوں میں جگہ کتنی ہے اور اسپتال ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں مہانگر میں رہنے والے ہم لوگوں کو ایک اچھا ڈاکٹر کھوجنے اور علاج کرانے میں کتنی مشکت پڑتی ہے یہ بڑے نیتاؤں کو نہیں معلوم کیونکہ ان کے لیے تو طورت ایمز میں دروازہ کھلا رہتا ہے ان کے لئے کوئی دککت نہیں ہے لیکن عام آدمی کی کتنی دککت ہے اور مہار رگر میں بیٹھے ہم جیسے لوگوں کی مطلب ہے کوئی بڑا شاستری اس دیش میں بتا دے کہ جی ڈی پی بڑھنے سے بھارت کے وکاس کو کون سی نئی منجل مل جاتی ہے اور اگر مل جاتی ہے تو ملی کیوں نہیں اب تک یہ جو انڈیکس ہم نے بتائے یہ پرامارک ہیں اگر یہ پرامارک ہیں اس میں کچھ تو ایسے ہیں جو یونیٹی نیشن کے ہیں یون ڈی پی کے ہیں جو ڈی آئی کا ہے مانو بکاس سوچ کانگ تو آخر یہ اتنی پیچھے کیوں انڈین سوسائیٹی ہے ہماری بیوستہ اتنی بدحال کیوں ہے اس کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی سماج کے وکاس کا اس کی خوش حالی کا اس کی سمرد کا گارنٹی نہیں ہے اس کی ایک ماتر جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہو سکتا اس لئے پڑھان منتری جی اگر جی ڈی پی جی ڈی پی کا ناراج آدہ لگا رہے ہیں تو اس کو کیا مانا جائے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں مانی پور پر بھارت کی سنسد میں جو وپکشی کھیما ہے انڈیا اس انڈیا کا یعنی اپوزیشن کے گٹ بندھن کا اکیس میمبر کا ایک ڈیلیگیشن جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت وہ مانی پور کی جمین پر پہنچ چکا ہے تو سنسد میں جس مدد پر سرکار کے کارن چرچہ نہیں ہو پائی کیونکہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر سرکار سامت نہیں ہوئی کہ اس مدد پر جو چرچہ کرائی جائے وستار سے کرائی جائے اور جرورت پڑھنے پر ووٹنگ بھی ہو اس مدد پر کوئی سامت نہیں بن سکی بیپکش میں اور ستہ کے بیچ میں لہٰذا 20 جولائی سے جو سنسد کا ستر شروع ہوا وہ اب تک گتی روض کا شکار ہے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے سوائے سرکار شور شرابے میں اپنی پسند کے کچھ بیلوں کو پاس کراتی جا رہی ہے اور یہ عجیب بات ہے تو دوستو جب مانی پور میں ڈیلیگیشن پہنچا ہے اسی کے آس پاس کچھ نئے ویڈیوز کے بھی پرساری تھونے کی سوچنا مل رہی ہے میں نہیں جانتا کہ یہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں تو مانی پور میں جو کچھ گھٹا ہے تین مئی رہا ہے تو یہ دربھاگی پوروڑ ہے یہ سب کے لئے دربھاگی پوروڑ ہے پکش کے لئے اور اس دیش کی جنتا کے لئے بھی بھارت کی سرکار اور بھارت کے بہت سارے لوگ یہاں تک کی میڈیا بھی میڈ سٹی میڈیا ٹی وی پورم بڑا ناراض تھا کہ ہمارے کی ہاؤس آب کومنس میں چرچہ ہو گئی دنیا کے بڑے بڑے اخواروں میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہاں پر نہ جانے کنکن وشیوں پر ٹیلی ویجن میں روز چرچہ ہوتی ہے کبھی سیما کو لے کر کبھی انجو کو لے کر نہ جانے چرچائیں ہوتی ہیں لیکن منی پور پر ایک مکمبل چرچہ ہونے کا نام نہیں کوئی بات نہیں کتنا شرمناک ہے اس دیش کا ٹی وی پورم جو اپنے آپ کو مکھے دارہ میڈیا کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ابھی میں نے دیکھا کہ لوک نیتی اور CSDS کا ایک سروے آیا ہے اس سروے میں بتایا گیا ہے ہمار کی سروے کی بہت سارے جو نتیجے ہیں اسے میں پوری طرح سامت نہیں ہوں لیکن لوک نیت CSDS کے سروے میں بھی کہا گیا ہے کہ 75% جو پترکار ہیں وہ ٹیلیویزن چینلوں کے پترکاریت کو لے کر شبد ہیں یا وہ مانتے ہیں کہ یہ سوطنطر میڈیا نہیں ہے یا سوطنطر ہو کر کام نہیں کر رہا ہے یہ ابھی ان کا سروے آیا ہے تو دوستو مانی پور پر 21 میمبرز کا جو اپوزیشن پارٹیوں کا ڈیلیگیشن ہے وہ امفال پہنچ گیا ہے اور امفال سے وہ گھاٹی سے جو پروتی علاقے ہیں وہاں بھی جائے گا کل سبیرے یعنی سنڈے کو وہ گورنر جو مانی پور کی ہیں ان سے بھی ملے گا کوشش کرے گا کہ وہ میتی نگا اور کوکی سمدائے کے جو ریپریزنٹیٹیپ ہیں ان سے بھی ملے کیا کچھ کیسے ہوا کیوں ہوا اور آگے سمادھان کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کیا سلوشن ہو سکتا ہے سمسیہ کا اس پر بھی وہ پڑتال کرے گا اس پر بھی وہ چرچہ کرے گا آشجنک ہے کہ اپوزیشن کے نیتا تو جا رہے ہیں لیکن جو ستہ کے لوگ ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں اب تک صرف اور صرف گریہ منتری گئے ہیں مانیپور میں لیکن ان کے لوٹنے کے بعد بھی مانیپور کی ہنسہ تھمی نہیں اور نہ تو بھیانک ڈھنگ سے مار کٹ جو وہاں پر مچی یا مچائی گئی جس طرح سے اتیачار ہوا خاص کر محلاؤں پر اس کی سنخیہ میں کوئی کمی نہیں آئی اور ویڈیوز جو ہیں وہ لگاتار اس طرح کے آ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کی طرف سے پالے راہول گاندھی گئے اور اب یہ ڈیلیگیشن گیا ہے اس ڈیلیگیشن میں دوستو ہم آپ کو کچھ نام بتا دیں کون کون لوگ ہیں کانگریس پارٹی کے ادھیر انجن چودری ہیں اس کے علاوہ مسٹر گوگوئی ہیں جنہوں نے سرکار کے خلاف عوشواس کا پرستاؤ بھی دے رکھا ہے جو منجور ہو چکا ہے اور جس پر کسی بھی دن چرچہ ہو جائے گی اس کے علاوہ کے سوریش صاحب ہیں سسمیتہ دیو ٹی ایم سی ڈی ایم کس کنی مو جی جن چودی رلڈ رج طرح سے کل ٹون 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 لوگ ہیں سکسٹین پارٹیوں کے ڈیلیگیشن میں تو دوستو ایک پترکار اور ایک ناغریک ہونے کے ناتے ہم آشا کر سکتے ہیں آشا کریں گے کہ جب یہ ڈیلیگیشن دلی لوٹ کر آئے گا اور پارلیمنٹ میں منڈے کو اپنی بات کہنا چاہے گا تو اسے کہنے دیا جائے گا اور اس پر چرچہ بھی ہوگی جو چرچہ اب تک نہیں ہو پا رہی تھی وہ لوگ سبح اور راج سبح میں ہوگی ایسا ہمیں ہمیں وشواس ہے اور ایسا وشواس سب کو رکھنا چاہیے دیکھئے بھارتی سنسط کے دونوں صدروں میں اگلے سکتہ سے واقعی مڑی پور جیسی گمبیر سمسیہ پر بڑے مسئلے پر چرچہ سنبھو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دوستو تیسری جو ہماری کہانی ہے جیسے ہم نے آپ کو دو کہانیاں بتائیں دو اسٹوری جن پر ہم نے ڈسکس کیا اس بار وہ ہے انڈیا بنا بھارت کو لے کر اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نام کیوں رکھا اپوزیشن نے جب جب سے انڈیا نام اپوزیشن کے گٹ بندن کا پڑا ہے انڈیا کا مطلب بھارت نہیں انڈیا کا مطلب انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو ایلائنس لیکن لوگ تو جو خاص کر ستہ پکش کے لوگ ہیں اس بات سے چڑھے ہوئے ہیں کہ انڈیا کیوں کر دیا اس کا شارٹ فارم اب وہ واقعی انڈیا کے خلاب کچھ لوگ بولنے لگے ہیں بھارتی جنت پارٹی کے ایک سانسد نے راج سبا میں تو یہ کہہ دیا کی بھارتی سمیدان سے انڈیا کو ڈراب کیا جانا چاہیے یعنی اپوزیشن نے جو اپنا نام رکھا جس کا شارٹ فارم جس کا سنچھت روپ انڈیا ہوتا ہے i.n.d.i.a اس سے وہ اتنے سخت ان کو دکھ ہوا ہوگا یا ان کو یہ لگا ہوگا کہ اس کا فیدہ اٹھا لے اپوزیشن کہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا کو ڈراب کر دینا چاہیے سمیدان سے اب بتائیے یہ ستھتیاں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی پروکتہ بھی تیلیویجن چلنوں پر ترہ ترہ کی بات کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا اب میرا یہ کہنا آئے کہ موجودہ سرکار انڈیا شبد کا کتنا استعمال کی ہے اپنے پرچار میں جرہا اس کو دیکھئے سٹارٹ اپ انڈیا ڈیجٹل انڈیا سکل انڈیا میک انڈیا شائنن انڈیا خیلو انڈیا جیتے گا انڈیا پڑھے گا انڈیا بڑھے گا انڈیا اور نہ جانے کتنے کتنے انڈیا تو آپ اپنے پروپیگنڈا کے لیے اپنے پرچار کے لیے انڈیا کا یہاں استعمال کر رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ہمارا تو نام بھارت ہے تو آپ کی پارٹی کا نام بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہاں بھی تو انڈیا ہے اب اس کا شارٹ فارم انڈیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نام کو لے کر جو بھی باد ہے ستہ پکش اور بھی پکش میں یہ غیر ضروری ہے یہ غیر واضب ہے کون کیا نام رکھتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے کام کو دیکھا جانا چاہیے اگر کام ٹھیک سے نہیں کرے گا تو وہ اپنا نام انڈیا رکھ لے یا بھارت رکھ لے جنتہ اس کو پسند نہیں کرے گی لیکن اگر اس نے انڈیا نام رکھا ہے اور واقعی انڈیا کی جنتہ کے لیے انڈیا پیپول کے انٹریسٹ میں وہ کام کرتا ہے یہ گٹ بندن تو لوگ پسند کریں گے سرکار چاہے جتنی چڑھتی رہے تو یہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا اس بار اتنا ہی ڈمشکار آداب ستھریا کال